السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ایس ایڈ ایکشنز تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میند کرتے ہیں آپ اچھی ہوں گے زبردست ہوں گے تو بھئی اکبر الدین ویسی اور اسود الدین ویسی ان کے بڑی ڈیمانڈ ہے آج کل اور بڑا رسپونس بھی ملتا ہے ان کی ویڈیوز پہ تو ابھی کافی ساری نا ابھی وہ ہم وہ نہیں بنا سکے وہ جو آپ کی عدالت والی وہ نیکسٹ میں بنا لیں گے تو ابھی بناتے ہیں وہ جو لنک آیا ہوا ہے اور اس پہ بڑی ڈیمانڈ ہے اکبر الدین ویسی کی م اسود کا سپیچ پہ یہ اس کو دیکھتے ہیں پہلے اس کے بعد نا اس کے پر بات کریں گے میں نے ان سے کہا کہ درندو مجھے پورا مار دینا اگر ضریبی جان بچے گی تو خدا کی قسم تم ایک ایک کو چنچن کے اپنا انتخاب لوں گا اور ان درندو نے ان درندو نے کہا کہ ہاں پہلے تجھے تکلیف دیں گے اور بیٹ یہاں گولیوں میں خسرتے گئے لات مارتے گئے اتنا مارا کہ جفسی کے نیچے میں چلا گیا میرے پیروں کے پکڑ کر گھسیٹ آ گیا گھسیٹنے کے بعد آپ نے دیکھنا شروع کیا وہاں سے کیمرہ آیا اور کیسا بیٹھ کے مار رہے تھے اور پھر بول رہے تھے کہ تیرا تیری گردن اڑانی ہے اکبر گردن اڑائیں گے کہا اڑا دو اس چیز کا خاص خیال رکھو کہ جان بچ گئی تو تمہاری چلی گئی ہوش میں تھا بے ہوش نہیں ہوا ایک گولی لگی تو مر گیا یہاں اتنے گولیاں لگے نہیں مرا اور ونٹی لیٹر ڈالنے سے پہلے منصور سے پلٹ کر کہا منصور مر جاؤں تو میرا انتخاب ضرور لینا ارے مکہ مسجد کیس ممبر کے دامن میں اللہ کے گھرے میں کھڑا کر کہا ہوں جب میں اوپر حملہ ہوا جب مجھے اٹھایا گیا جیب میں دارا گیا اس وقت ایک نورانی چہرہ سفر لباس میں میرے پاس آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا میں نے پوچھا آپ کون ہیں تو کہہ دے لگے میں محمد الرسول اللہ ہوں اگر مل جاؤں میرے میرے سر پر ہاتھ دیرا رسول اللہ نے اور کہا اگر تجھے کچھ نہیں ہوگا جا ارے میں رسول اللہ اور کہا کہ جا اگر تجھے کچھ نہیں ہوگا ارے میں کیر ہسپٹل میں تھا واللہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے غوث العظم دستگیر کھڑے ہیں خاجہ جویری کھڑے ہیں بندہ نوار کھڑے ہیں اور سالار ہے کہ ان کی خدموں کو پکڑے کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کی جان کو بچا لو میرے بیٹے کی جان کو بچا لو ارے میں سچے باپ کا سچا دیا لددار اماندار بیٹا ہوں میں نے زندگی میں حرام نہیں کھایا حرام نہیں کیا کسی کا کچھ لیا نہیں کسی کا لوٹا نہیں دنیا جانتی ہے کہ اکبر اویسی نے اپنے در پہ آنے والے کو پھول نہیں دکم از کم پھول کی پنگڑی دے کر روانہ کیا کبھی اس کو مایوس نہیں بھیجا اکبر الدین اویسی نے اس پرانے شہر کی سرزمین کو اور غیور مسلمانوں کو غریب مسلمانوں کو اپنے خون کا تحفہ ان کو دیا الحمدللہ پیٹ پیوار نہیں کھائی سینے پیوار کھایا پیٹ دکھا کر بھاگا نہیں یا مدد کی فریاد نہیں کی یا پھر یہ کہا کہ چھوڑ دو کیوں مار رہے ہیں یہی کہا کہ مارنا ہے تو پورا مار دو ذرہ بھی بچا تو پھر تم ذرے بھی نہیں بچیں گے اکبر اویسی کسی کے بھرے سے پر زندگی نہیں جیتا اکبر اویسی زندگی جیتا ہے تو اللہ اور رسول اللہ کے بھرے سے پہ جیتا ہے کوئی ساتھ دے نہ دے اللہ میرے ساتھ ہے اور رسول اللہ کی خسم میرے چانے والوں کی آنکھوں سے ٹپکے ایک ایک آنسو کے حساب کا بدلہ میں ضرور حاصل کرو گا ضرور حاصل کرو گا بہت ایموشنل تھی یہ بھی انٹرسنگ چیز تو یہ ہے کہ ان کو زیارت بھی ہو رکھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی یہ بہت بڑی بات ہے تو سمجھ لیں یہ تو ویسے ہی جنتی ہو گیا بلکل ایسا ماندار بھی ویسے ہی ہوا اگر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیارت ہوتی ہے وہ بھی عام بندات ہوتے ہیں وہ عام بندوں سے بہت اپر چلا جاتے ہیں بلکل ایسا ہی ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں کوئی اکا دکھا ہوتا ہے جنہیں ہوتا ہے یہ حضور پاک کی زیارت ہوتی ہے بڑے نصیبہ والے ہوتے ہیں وہ تو یار ان کا کام بھی ایسا ہی ہے آج کل کے دور میں تو کوئی چھوٹی سی نکی بھی کرے نا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندے نے بہت بڑا تیر مارا رہا ہو اس شوگ راتا ہے تو اس کو ہم وہ کہتے ہیں نا نکی کر دریاں میں ڈاغ دا ان کا جیسے جیسے میں نے سنا ہے نا کہ دونوں بھائی لنڈن سے پڑے لکھے ہیں اور کتنے ہوسپیٹل سکولز اور پتہ نہیں کیا کیا ان لوگوں نے بنایا ہوئے سارا اپنی جیب سے بڑی بات ہے یہ گورنمنٹ کا علاوہ تو یہ بھائی دیکھ کے نا ایسے بندے ویسے ہی نیک جو رومیں ہوتی ہیں نا ان میں شامل ہوتی ہیں یہ زہر سے بات ہے کسی سے لے کے کھاتے نہیں آئی ہیں اور دنیا پہ جیب پہ دنیا کے اوپر لگانا نا جیب سے یہ بڑی ہمت کی بات ہے ملکل جن لوگوں کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی یا کوئی مقصد نہیں ہوتا نا ان کا دنیاوی لالچ نہیں ہوتی وہی لوگ ایسا کرتے ہیں پولیٹیشنز کی حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے جو پاکستان میں انڈیا میں ہیں آتے ہی صرف یہ بزنس کے لیے ہیں یہاں پہ تو بزنس کے لیے آتے ہیں یہ جو پیسہ کماتے ہیں وہ ایسے کتنا پیسہ الیکشنز پہ لگاتے ہیں وہی اگر عوام پہ لگائیں وہ اپنے جھنٹے یہ انڈیا میں تقریباً اربوں ڈولر جو ہے نا وہ لیکشنوں میں خرچ کر دیتی ہیں یہ لوگ سارے پولیٹیشنز یہ صرف اس لیے وہ جو جھنٹے بغیرہ لگائے ہوتے ہیں انہوں نے اس کے بعد وہ سٹیکرز عوام کو ووٹ کے لیے خریدنا تھوڑے تھوڑے پیسے دے گئے تو یہ والے کام کرتے ہیں یہ بہت زیادہ خرچہ کر دیتے ہیں وہی اگر انمکلائیمنٹ پہ خرچ کریں کوئی روزگار پیدا کریں ملک کے اندر کوئی دوسرے کام کریں اپلائی کے لیے ایڈوکیشن پہ خرچ کریں ہیلتھ کیئر سیکٹر کو بہتر کریں تو ان چیزوں کا جب تک بہتر نہیں نا کریں گے تو ملک ترقی نہیں کر سکتا اور یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں یہ لوگ وہی کام کر رہے ہیں اور اپنی طرف سے کر رہے ہیں وہ تو جو اورمین کی طرف سے پیسے نلتے ہیں اس میں سے بھی کھا جاتے ہیں نا تو پولیٹیشنز آئے انڈیا اور پاکستان کا زیادہ تر ایسے ہی ہیں وہ آدھے سے زیادہ پیسے تر ایسے ہی کھا جاتے ہیں تو ان کے اندر میں یہی خوبی ہے جو انہیں دوسرے پولیٹیشنز سے بالکل الگ کر دیتی ہے بالکل جب وہ عمران خان نے پہ پارٹی بنائی تھی نا اپنی اس کے الیکشنز کے لیے جب وہ اپنی جماعت بنائی تھی تو وہ عمران خان نے کہیں اپنے تقریر میں کہہ رہے تھے تو مجھے کہتے ہیں کہ آپ لوگ آپ نے اچھا کام کرنا ہے نا تو آپ یہ سوشل ورک تو کر ہی رہے ہو آپ اسی سے کرتے رہو عمران خان نے کہا تھا کہ سوشل ورک سے میں اپنی آخرت سمار سکتا ہوں لیکن جو دنیا میں کام ہو رہے ہیں نا جو دوسروں کو فائدہ دینے والے وہ نہیں ہو سکتے سوشل ورک سے آپ کیا کر سکتے ہو زیادہ سے زیادہ اگر سسٹم کو چینج کرنا ہے پھر تو آپ کو جانا پڑے گا الیکشنز کے اندر پھر تو آپ کو پولیٹیکل پارٹی بنانی پڑے گی زائر سی بات ہے پھر تو آپ کو سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا تو یہی وہ کر رہے ہیں عمران خان والیوں دن میں سیم چیز ہے بڑی زبردست ویڈیو تھی مجھے بڑا مزہ آیا دیکھ کے اور سن کے ان کی تقریر جو سعودی آریبیا میں انہوں نے کیا ہے تو آپ لوگ ہمیں مزید ایسی ویڈیوز ریکمینڈ کریں تو اس ویڈیو پہ بھی اپنا رسپونس دیں کیسے لگی آپ کو تو چینل کو بھی آپ سبسکرائب ٹھوک دیں آپ کی ایوریج نہ پھر کم ہو گیا اگر کہنا چھوڑ دونا تو ہلکے میں لے جاتے ہیں خود ہی ٹھوک دیا کریں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ